ہیلو وی ورز ویل کم تو مئویٹیو چینل دوستو میرے پاس انفینیکس ہارٹ فور ٹی آئی ہے اور آج اس کو مائے ایف ای ای فیل اس لیکنے ریجن سیلیکن کے لگے ہے اور یہاں سے next کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے skip کر دینا ہے اور یہاں پہ phone پہ آپ نے wi-fi connect کر لینا ہے تو wi-fi connect کریں گے تب ہی یہاں سے next جائے گا تو wi-fi connect کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ wait کر لیں automatically یہاں پہ next ہو جائے گا اب یہاں پہ next کا option ہے وہ نہیں آرہا اور یہاں سے آپ نے next کر دینا ہے تو friends یہاں پہ یہ جو device ہے وہ frp lock ہو چکی اوپر آپ کو frp lock کا نشان بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس کو without computer اور without کسی software tool کے frp کو unlock کریں گے اگر آپ اپنے phone کا petron lock یا gmail id بھول گئے تو یہاں پہ friends آپ نے don't copy بھی click کرنا ہے اور اس کے بعد friends یہ جو petron lock ہے جو آپ بھول گئے ہیں اس کو ہم remove کریں گے تو یہاں پہ use my google account insert پہ click کریں گے اور اگر آپ کو یہاں پہ gmail id اپنے phone کی یاد ہے جو آپ نے phone کو hard research سے پہلے play store میں جو gmail id لگی تھی اس کا password اور ڈی بتائے تو وہ آپ sign in کر دیں تو آپ کا phone جو ہے وہ frp unlock ہو جائے گا اگر یہ بھی نہیں معلوم تو آپ ہماری ویڈیو کو ہوج کریں ویڈیو کو ذرا بھی آپ نے skip نہیں کرنا بلکل back آجائیں یہاں پہ wi-fi ویلے option پہ آجائے اس پہ click کریں گے یہاں پہ آپ نے nearby پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے turn on پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ needs help sharing پہ click کر دینا ہے اور اوپر جو three dots بنے ہوئے آ رہے ہیں اس پہ آپ نے click کر دینا ہے تو یہاں پہ توڑا سا loading لے رہا ہے تو یہاں پہ اوپر جو three dots آئیں گے اس three dots پہ آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے share article پہ click کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ message پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی نمبر select کر لیں جیسے one two three four five کچھ بھی نمبر لے جیسے میں نے three two لے لیا ہے تو یہاں پہ جو دوسرا جو url آ رہا ہے اس url کو آپ نے remove کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے www.youtube.com screen پہ آ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے type کر دینا ہے اور اس کو type کرنے کے بعد آپ آپ نے یہاں پہ sms پہ send کر دینا ہے اب آپ نے بیج والے ایرو پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے youtube بنا ہوئے گا اس پہ آپ نے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ allow کر دینا ہے اور یہاں پہ جو id بنیوار اس پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ setting پہ click کرنا ہے اور نیچے about پہ click کر کے اوپر youtube term of service پہ click کر دیں گے اب ہم آم آگے ہیں google chrome browser میں تو یہاں سے ہم نے website میں جانا ہے اور direct phone setting میں جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے www.frproms.com آپ نے یہ والے url لکھنا ہے سکرین پہ آ رہا ہوگا تو جیسی آپ یہ لکھیں گے direct آپ website پہ چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ phone کی setting میں direct چلے جائیں گے تو یہ والی website آپ نے لکھنا ہے www.frproms.com اور آپ نے یہ جو frp bypass 2024 سے اس کا جو page ہے وہ آپ نے open کر دینا ہے یہاں سے اور اس کے بعد کچھ یہاں پہ ads بغیرہ آئیں گے تو ان ads کو آپ نے یہاں سے close کر دینا اور block کر دینا جو ہوں گے اس طریقے سے یہاں پہ close کر دیں گے آپ اس کو block پہ click کر دیں گے اور پہلی دفعہ click کریں گے یہاں پہ دو تین دفعہ تو یہاں پہ phone کی جو setting میں اس میں آ گئے ہیں تو میں تھوڑا سا brightness کو بڑھا دیتا ہوں تاکہ واضح طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکے اور ابھی میں آن سے back کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں about phone میں آ گیا ہوں تو یہ دیکھیں ایک 6528 بھی ہے اور یہ جو phone ہے infinix hot 30 اور 40i اور یہاں پہ apps پہ آئیں گے اور یہاں پہ friends آپ نے android setup کو جو ہے نا پہلے four stop کر دینا ہے تو یہاں پہ جیسی four stop کریں گے اوپر یہ دیکھیں time آ گیا ہے log چلا گیا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ back آ جانا ہے نیچے scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ google play service اس کو اپنے پہ disable کر دینا ہے اور پھر آپ نے four stop کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ back آ جانا ہے تو یہ دیکھیں disable ہو گیا google play service تو اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ special جو function ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے اور accessibility کو آپ نے open کر کرنا ہے اور یہاں پہ shortcut والا option اس کو اپنے on کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ option ہو گیا آپ نے back آ جانا ہے اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اور back آ جائیں وائی فائی والے option پہ آ جائیں جہاں پہ front پہ اور یہاں سے آپ نے اس کو جو ہے نا وائی فائی connect یہاں پہ اس کو آپ نے next کر دینا ہے پھر اس کو next کر دیں گے تو اب یہاں پہ آپ نے جو ہے نا don't copy بھی click کر دینا ہے اب یہاں سے phone آگے نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے google play service کو disable کر دی آپ کے واسی سے یہ گھومتا رہے گا تو اب ہی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور assistant پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ setting بنی ہوئے گی setting بھی کلک کر کے اس کے ہاں سے enable کر دیتے ہیں اب ایک step اور back کریں گے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو phone ہے وہ frp unlock ہو گیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو آپ نے لازمی subscribe کرنا اور ویڈیو کو آپ نے like کرنا ہے اور ابھی آپ کے سامنے جو phone ہے وہ frp unlock ہو گیا تو یہاں سے ہم skip کریں گے اور next next کرتے جائیں گے تو ہمارا جو setup ہے وہ سارا complete ہو جائے گا یہاں پہ میں اس پہ button والے پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں next کر دیتا ہوں تو ابھی جو file جو phone ہے وہ ہمارا frp unlock ہو گیا اب یہ آپ کے سامنے جو phone کی جو screen ہے وہ آ جائے گی اور یہ جو accessibility والا option ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے بند کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں phone جو ہے وہ frp unlock ہو گیا تو یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اسی button پہ accessibility پہ کلک کریں گے اور یہاں اس menu پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو off کر دیں گے یہ دیکھیں friends